جائے شریرہ دے جائے شریرہ دے پرسنگ چل رہا تھا رسوں کا رس کیا ہے رس چیتے آسواد دتے ہی تی رسہ یا رسے رسیتی آراد ہے تی رسے یا تی آسواد ہے تی رسہ جس کا آسوادن کیا جائے اور جو دوسرے کو آسوادن کراتا ہے وہ ہے رس وہ رس کیا ہے آسواد دیوستو ہی رسہ ہے اس رس کو اپریشدوں میں بھگوان کہا گیا رسو ویسہ اُسہ مانے و پرش رس روپی ہے رسم ہی بائیم لب دھوا آنندی بھواتی جیو ایک ماتر اُس رس روپی بھگوان کو پرابت کر کے ہی آنند میں ہوتا ہے یہ بات سب سے پہلے شروع میں کہہ دی گئی ہے بھاگوان کے شروع میں یہ بھاگوان کی لیلائیں اُسہ برس ہیں کیونکہ بھاگوان رس روپ ہے جنم کرم چمی دی بھیم ایوام یو بیتی تتو دہا تیاکتوا دے ہم پنر جنم نائی تی مامی تی سورجنن میرے جنم اور میری لیلاؤں کو جو جان چاہتا ہے وہ اُس کو پنر جنم نہیں ہوتا وہ ماں میتی مجھ کو ہی پرابت ہو جاتا ہے وہ جانت تمہیں تمہیں ہو جائی وہ بھی رس روپ بن جاتا ہے رس بھاگوان ہے بھاگوان کی لیلہ بھاگوان کا جنم سب رس ہے جنم کرم چمی دی بھیم ایوام یو بیتی تتو دہا وہ سیدھے میرے پاس آ جاتا ہے تیاکتوا جنم پنر دے ہم نائی تی مامی تی سورجن مجھے پرابت ہو جاتا ہے مجھے پرابت ہو جاتا ہے یعنی وہ بھی رس روپ بن جاتا ہے اس لیے دھرود جی نے کہا تھا کہ برمانند میں بھی وہ آنند نہیں ہے جو آپ کے بھکتوں کی کتھاؤں میں آنند ہے کیونکہ وہ بھکت رس روپ بن گیا بھگوان بن گیا جانت تمہیں تمہیں ہوئے جائی بھکت تمہیں بھگوان بن جاتا ہے اس لیے دھرود جی نے کہا تھا یا نیر بھردیس چار نو دس یا نیر بھردیس تنو بھرتام تاو پاد پدما دھیانات بھبجن کتھا شرمانین واسیات سا بھرمانی سو مہیمانیا پیناتنا مابھود کن تون تکاسی لولتات پتتام بھی مانات دھرود جی نے کہا تھا جو آنند نیر بھرتی منے آنند تنو بھرتام جیو دھاریوں کو تمہارے چرن کمل کے دھیان سے یا بھبجن کتھا آپ کے بھگتوں کی کتھا کے شرمان سے جو پرابت ہوتی ہے بھگتوں کے چارتر سے وہ نرگوڑ نرہکار جو آپ کی مہیمان ہے اس میں بھی نہیں ہے پھر کال جس کو کاٹ دیتا ہے سورگادی برمولوکادی انتقمن کال روپی تلوار سے جن کا بیمان گر گیا ہے اور اس سے جو گر گئے ہیں ان بھوگوں میں یہ آنند کیسے ہو سکتا ہے بھگبان کا بھکت انہی کا روپ بن جاتا ہے اور وہ برمہانند بھی آنند نہیں ہے باقی دیو آدھی میں آنند کہاں ہو سکتا ہے تو رس ایسی چیز ہے جو ساپچھات بھگوان ہے آسوادی ہے اور جس کا آسوادن بھگوان بھی کرتے ہیں رسیتے آسوادیتے ایتی رسہ یا رسیتی آسوادیتی تی رسہ رسم یہ بایم لب دھوا آنندی بھواتی آنندی بھواتی چوی پرتیا ہے جیو کیسا بھی ہے چوی پرتیا ہوتا ہے ابھوٹ تد بھاوے جو پہلے ویسا نہیں تھا پھر ویسا ہو گیا جیسے کوئی کالے کو سفید کرتا ہے اشویتم شویتم کرو تی اس میں چوی ہو جائے گا اور شویتی ہو جائے گا بڑی تو آنندی بھواتی جو اپنشت کی شرطی ہے جیو جو آنند میں نہیں تھا یدیپی عدویت وادی اس کی پریبھاشہ دوسرے دھنگ سے کرتے ہیں اور کی شاشتوا ستتہ نہیں مانتے ہیں لیکن یہ بھاگوت کا انسار بھرم ہے اور بھاگوان کا روپ ہے روپم یدیتت او بودھ رسین نیرنتر ین نابی پڑناد پڑناد اہما ویراسم جن کے نابی کمل سے اتپند ہوا جو کمل ہے وہی میرا جنمستان ہے تو اس شلوک میں بھرمہ جنے بھاگوان کے روپ کو تین نو ایک روپم یدیتت او بودھ رسین چن میں مانا ہے ادوائد وادی اس کو نہیں مانتے ہیں یہ ان کا ہٹ ہے کیونکہ انت روپ انت اکار آیا کہاں سے اوش کہیں اس کا بیج تھا تب ہی تے اس انسار چاہے کھنک ہے اس کا روپ چاہے نام کھنک ہے لیکن کہیں سے تو آیا ناتا پرم پرمید بھاپتہ سو روپم بھرمہ جی بولے آپ کا جو روپ ہے جو ہم کو دکھائی پڑ رہا ہے اس سے آگے کچھ ہم ہے ایسا نہیں مانتے ہیں ان کی مہیمہ ماتر ہے مہیمہ کہلو پربھاو کہلو ناتا پرم پرم پرمید بھاوٹا سو روپم آنند ماترم آنند ماترم آنند ماترم آنند ماترم اس روپ میں دکھ تو ہی نہیں کیول آنند ماتر ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں پشیامی بھیشو سر جن آنند بھرمہانڈ کی اُدھ پردتی کرنے والا یہ سو روپ میں دیکھ رہا ہوں بھوٹے اندری آتما کم ادست اپاشر تو اس میں آنند پرانیوں کا جو اندری روپ ہے اس کا آتما سو روپ مول یہی ہے تو اس لئے جو بھگوان جس کی پرابتی ایک بار ہوتی ہے وہ آنند کال تک ہو جاتی ہے وہ آنندی بھوٹی اس میں پھر کبھی دکھ کا پرویش نہیں ہو سکتا ہے ایسا بھگت لوگوں کا کتھن ہے اسی لئے جو بھگتوں کو پرابت ہوتی ہے وستو وہ گیانیوں کو نہیں ہوتی ہے یہ بات کل ہم نے کہا تھا جب یشودہ جی کے مہیمہ ورنن کیا دس نو بیس نیمم نیمم بیرنچو نہ بھو نہ شری رپیاں سانشریہ پرسادم لے بھرے گوپی یتتت پراب بیمکتداد یہ دھکار یہ گرپا تو برمہ جی کو آج تک نہیں ملا نہ بھو نہ شنکر جی کو ملا نہ شری لکشمی کو ملا یہ جب آنگ سانشریہ نیرنتر ان کے وکشستل پر رکھتی ہیں نیمم تین بار کہا ہے نیمم بیرنچو پھر نہ بھو پھر نہ شری آچاریوں لکھایا کہ تری باچہ کسی بات کو سوگند کے ساتھ تین بار کہی جائے تو پکی ہوتی ہے تو یہاں پر لے بھیرے دھاتو ہے بہو بچن برمہ شنکر شری جی سب آ گئے اور اس میں تری باچہ ہے نہ لے بھیرے نہ لے بھیرے نہ لے بھیرے نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا کسی کو نہیں ملا یہ آج تک یہ اس رس کی بھی چترتہ بھاو کی بھی چترتہ ہے بولے نہیں ملا تو پھر جب برمہ کو نہیں ملا تو ہم لوگ کیا آشا کریں بولے نہیں بڑا آسان ہے ملنا بھاو شکتی اگر تمہارے میں اسی پرکار کی ہے نائم سکھاپو بھگبان دے ہی نام گوپی کا ستح گوپی کا ستح منہ یہ جو یہ شہدہ کا لالہ ہے اس کی پرابتی سکھاپ نہیں ہے آسان نہیں ہے کہ آرام سے مل جائیں گے کرشنا جان مارگیوں کو بھی نہیں ہے جانی نام چات نبھوت آنا آتم بھوت برمہ شنکر کو بھی یہ سرل نہیں ہے مل یہ تھا بھگتی مطام بھگتی والوں کو سرل ہے بھگتی مطام سادھارن بھگتی نہیں اسی پرکار کی بھگتی جو برج میں چلی اور چل رہی ہے برج میں بھگوان کو بھگوان نہیں مانا جاتا برج کی اپاسنہ میں بھگوان کو سمبند ہی مانا جاتا ہے کسی بھاو سے بھگوان سے سمبند جوڑ لو کسی بھاو کو لے کر کے یہ بات پہلے بھی کہ آئی ہیں کہ اگر تم بھاو بھاو ناتم سمبند بھگوان سے جوڑتے ہو ہوگا بھاو بھاو کیوں اس کا کارن ہے اس کے سبھی بھاو اس سر بھاو سے بھگوان میں چلا گیا ہے بھاو ہی ایک ماتر سمبند ہے اور اسی کو پریم کھا گیا ہے یہ بات کئی طرح سے سمجھائی گئی ہے روک گو سوامی جی نے کہا ہے بھاو سامرد سندھ میں کہ ست्य پی دھنس کارن دھنس کا کارن ہونے پر بھی جس کا بناش نہیں ہوتا ہے ست्य پی دھنس کارن دھنس کا کارن ہے ید یونو بھاو مدھم تت پریم نگ دیتے اسی کو پریم کہا گیا ہے پریم کیا ہے ایک ایسا بھاو بندھن جو بندھن ہی پریم ہے جس کا کبھی ناش نہیں ہوتا دھنس کا کارن ہونے پر بھی وہ بھاو بندھر نشت نہیں جب ہوتا ہے تو اس کو پریم کہا گیا ہے اس نے ایک بڑا بچتر ادھارن دیا ہے گوسائی جی نے سادھارن اس تری ملموتر کی پندی اور سادھارن پرش ملموتر کا پند اور بھاو بندھن جب ہو گیا اس کو ستی کہتے ہیں وہ ستی بن جاتی ہے اور برمہ آدھی سے بھی ادھک شکتی اس میں آ جاتی ہے رامیڑ میں آتا ہے انسوی آ جی نے کہا ہے پتی سی بھاو بندن کا چمت کار ہے ملموتر کی پندی وہ ہے ملموتر کا پند پتی بھی ہے لیکن کیول بھاو بندھن نے اس کو ستی بنایا اور سادھارن اسطری ہو کر بھوگ بھی بھوگ رہی ہے کینطو بھاو بندھن ایک ایسی شکتی ہے کہ یہ انسوی نے اپریش جب دیا ہے کیا ہے پاچوان سہج اپامن ناری ایک آشچر کی بات ہے اپامن ملموتر کی پندی ہے لیکن بھاو بندھن کے کارن سے سہج اپامن ناری پتی سیوت شب گتی لہائی جس گابت شرد چار بھاو بھاو شکتی کا چمت کار ہے بھاو 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 شکتی بھاو شکتی وہ چیز ہے یا بھاو بندھن یون تت پریم نگ دیتے ست ست یا دھنس کارن دھنس کا کارن ہے دھنس کا کارن یوں ہے ہے کہ رو پرہیت ہے پتی دلد رہے کرو دی ہے لیکن وہ اپنا پریم نہیں چھوڑتی ہے بھاو بندھن نہیں چھوڑتی ہے بھاو بھاو نے بھاو اس کی پرشنس کیا ہے اور جڑو رو گذنو پیو پتیس تری بھرن ہات ایو لوگ سی بھو آپا تکی راس پنچ دھائی میں 29 دھائی میں 25 شلوک میں بھاو سو ہم کہتے ہیں بھاو بندھن کی بات ہے کیا ہے دینا 25 لوگ دشیلو دربھو بردھو جڑو رو گذنو پیو سکتی ہے جو اتتم لوگوں کو چاہتی ہے ایک بھاو شکتی کا ادھارن ہے ستی دھرم کیا ہے ایک بھاو شکتی ہے اور اپامن ناری ہے پتی بھی روگی ہے اپامن ہے روک گرسیت ہے مرنا سن ہے کنٹو بھاو شکتی کہ کارن وہ پوجی بن گئی یہ بھاو بندن ہی بھگتی ہے یہ پریم بنتا ہے یز بھاو بندن یون بودھائی پریم آن اگ گد جتے بھاو بندن نہیں ہے تو پریم بیم کچھ نہیں ہے بھاو بندن کے پاس منوش جا کر کے بھاو بندن سیکھتا ہے اور کچھ نہیں سیکھنا پڑتا تپسیہ پپسیہ کچھ نہیں سیکھنا پڑتا جو نام نشت ہیں وہ نام میں بھاو بندن سیکھائیں گے جو دھام نشت ہیں وہ دھام میں بھاو بندن سیکھائیں گے جو نام روپ گن لیلا نشت ہیں وہ لیلا میں بندن سیکھائیں گے جس کی جہاں نشت ہوتی ہے وہ ہی سکھاتا ہے نام روپ لیلا گن جن دھام دھامی کسی میں ایک نشت ہو جائے گی تو بیڑا پار ہے اور نشت ہی نہیں نشت کیا ہے نشت تشت تشت تھی نشت من کہیں بھی اس کا بندن شیش نہیں ہے سب کچھ سرب تو بھاوی بھگوان کو ہی سب کچھ مان لیا آتما میں ہوں بیٹا بیٹی میں ہوں لوگ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں مط میں ہوں گرو میں ہوں سرد میں ہوں دائیو میں ہوں سب کچھ بھگوان ہے یہ بھاو بندن ہے کہیں کچھ پریبار میں نہیں رہ گیا نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ اس تری نہ پرش نہ بیٹا نہ بیٹی گرو تک بھی کوئی بھگوان نہیں ہے سب کچھ بھگوان ہے اس کو نشتھا کہتے ہیں ایسا جب تمہارا بھاو بندن ہو جائے گا تو کال چھو نہیں سکتا ہے کال کی ہمت نہیں تمہارا سپرش کرے سرو سمبندھی پربو بن گیا ہم سنسار سے سمبند رکھتے ہیں بندھو آپنو نہ کوئی بھگتی دیکھ راجی بھئی جگت دیکھ روئی داسی میرا لال گردھر تار ایسا بھگت جو بن جائے سانسار سمبند رہا ہی نہیں ختم ہو گیا ویسے بھی ختم ہوتا ہے ساتھ نہ ماں جائے گی نہ باپ جائے نہ بھائی جائے نہ اسطری جائے نہ پتی جائے گا کوئی نہیں جاتا ہے یہ سب بناشی سمبند ہیں ایک ماتر بناشی میں بھاو کر لو کال کو جیت لوگے بھکت مال میں یہ ہی سکھایا گیا بہت سی قطعیں ایسی ہیں بھکتوں نے آ کر کے بیٹے کو جہر دیا کی تُو مجھے بیٹا کیوں مانتی ہے بیٹا بھاو بھاو یعنی سمبند ہیں سمبند ہیں یہ مانے ہوئے ہیں پانچ گیارہ دس ہم نے مان رکھا ہے کہ ہماری استری ہے ہم نے مان رکھا ہے ہمارا پتی ہے مان رکھا ہے بیٹا ہے مان رکھا ہے بیٹی ہے نہ سب گلت ہے تمہارا مان گلت ہے ایک اتشم سوی کرنم ممی تھی مم یہ میری مستری میرا پتی میرا بیٹا بیٹی یہ سب گلت ہے اپنے آپ اپنے کو ہم نے بان دیا اپنے آپ منوش بندتا ہے کوئی بانتا نہیں اس انسار میں گلت ہے کہ ہماری استری ہے ہمارا بیٹا ہے بیٹی ہے یہ سب گلت ہے تم نے مان لیا ہے تم خود بند جگے ہو جان بوج کر کے بند گئے ہو اجیان سے بند گئے ہو اور اس لئے کال کے تم چنگل میں ہو اور کال کے چنگل میں رہو گے کال سے چھوٹ نے کے لئے تو جو بھگوان کپل دیو جی نے کہا کہ تم سب کچھ اوہی ناشی کو مانو یہ شام ہم پری آتما ستش سکھا گرو سردو دائی و مشٹم سب کچھ بیٹا ہے تو بھگوان ہے بیٹی ہے تو بھگوان ہے تو اس لئے تب تم تب ہی تم مط پرائن ہوگے نہ کہ مط پراہ مط پراہ مانے بھگوان کے ارن پرائن تم تب ہی مانے جاؤگے ان سمبندھوں کو اگر اپنا مانتے ہو تو بھگوان کے پرائن نہیں ہو شریر کے پرائن ہو دے کے پرائن ہو مط پراہ نہیں ہو سکتے ہو مط پراہ ہونے کے لئے کھیل نہیں ہے مط پراہ کال کو جیتنا کھیل نہیں ہے نہ کر ہی چند مط پراہ شانت روپے ننگ شنتی بھگوان کا جو عویناشی روپ ہے شانت ہے جہاں کال کرت کوئی بھی اپتر نہیں ہے جو جو مد مد ہے بھگوان 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 پیار کرتا ہے پیار اپنی بھاوناوں کا پوشن کرتا ہے جو کہ مد ہے ان سب بھاوناوں کو جب چھوڑ دیتا ہے تب عویناشی سے پریم ہوتا ہے اور پھر وہاں اس کو وہ بستو ملتی ہے انت کال تک وہ آنند میں رہے گا رسم یہ بھائیم لپ دو ان دی بھو تی لیکن ان بند بندھنوں کو چھوڑنا کوئی کھیل نہیں ہے کیون ان آدھ کال سے ان بندھنوں میں بندھنے کی عادت ہیں ہماری کتہ بنیں گے تو وہاں بھی کتی اپنے پلے کو پیار کرتی ہے اور پلے آکر اس کو کا ٹتے بھی ہیں پھر بھی نہیں بولتی ہے سب کچھ سہتی ہے کیوں بھاون آتمک بندھنے وہاں کی میرا پلہ ہے یہ کٹ کٹ رہا ہے تو کیا ہوا اس طرح سے منوش ان بندنوں میں ان آدھ کال سے بندھا ہوا ہے ان کو چھوڑنا کے کھیل نہیں ہے کپل بھگوان نے کہا ہے کہ ماتا جی پرسنگ منے آسکتی یہ آتما کا عجر بندھن ہے عجر منے کبھی جلتا نہیں ہے یہ تیسری سکند میں پچیسویں دہائے میں دسویں اشلوک ہے ہے بیس ہے عجر پاش ہے چتہ پر شریر جلے گا بندھن نہیں جلے گا یہ بندھن جائے گا تمہارے ساتھ گدھا بنوگے تو وہاں بھی بچے سے پیار کروگے گدھی بنوگے تو بھی وہاں رنگٹا سے پیار کروگے کتہ بنوگے پلہ سے پیار کروگے یہ آتما کا عجر بندھن ہے یدی وہ بندھن بھگوان کے بھگتوم ہو جائے ساہیوی سادھو شکر تو موکش مدوارم اپا برطم اوش مکتو ہو جاؤ گے بھگوان 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 اتنے سے مکتی ہو جائے گی مکتو لیکن بھگوان یہ بھگوان 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 سادھو بھگوان دورو لکشمی جس نے سب دیوتاوں کو چھوڑ کر مجھے ایمان رکھا ہے میں اس لکشمی کو بھی نہیں چاہتا ہوں لیکن کیسے بھگت بھگت تو سب ہی بنتے ہیں ہم بھی بنتے ہیں ہر ایک آدمی اپنے کو بھگت گھوشٹ کرتا ہے جن کی پراغتی میں ہوں یہ شام گت رحم پراغ پراغتی کیا ہوتی ہے پرشنگا کہ بھائی پراغتی کیا چیز ہے پراغتی مانے کہیں اور جگہ گتی نہیں بس پراغتی ہے کہاں کہاں گتی ہوتی ہے نیچے شلوک آتا ہے 65 ہے شاید یہ دارا گار پتر پتان پرانان vit مم پرام سب سے پہلے مانوش کی گتی استری ہے ہے جنہ کہاں 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 لڑکی تھی نہ اس کو دیکھا نہ اس کو دیکھا آکے استری بن گئی